راجستان میں کسانوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کسان مہا سبا کے راشتے ادھکش امرہ رام سمیت 75 سے زیادہ کسان نیتاؤں کو جیل میں ڈال دینے کے بعد بھی کاشتکار جیپور کے اور کچھ کر رہے ہیں ساتھ ہی چومو اور سیکر روڑ پر سیکڑوں کسانوں نے ڈیرہ ڈال کر جام لگا دیا پردیش بھر کے سیکڑوں کسان پور کرج مافی اور راجے سرکار کے ساتھ پور میں ہوئے لکھے سمجھوتے کے تحت اپنی مانگوں کو پورا کرنے پر اڑے ہوئے ہیں کسانوں کے اندولن کے جلتے سیکر ہائیوے پر بھاری جام لگا رہا یہاں جام کئی کلومیٹر تک لگا ہوا تھا حالانکہ کسانوں کو روکنے کے لیے پولیس جاپتا بھی تینات تھا لیکن کسانوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی تھی کسی کر ہی نہیں الگ الگ شیطروں سے جاپور میں بھی کسانوں کی بھاری بھیڑ جمع ہوتی گئی پولیس نے الگ الگ جگہ سے کسانوں کو خدیڑا اور کئیوں کو ہراست میں بھی لیا ویدان سبا کا گھیراو کرنے آ رہے درجنوں کسانوں کو پولیس نے روک کر مانس روور کے شپ راپت علاقے میں چھوڑ دیا ادھر کسانوں کے اگر آندولن کو دیکھتے ہوئے ویدھائک کروڑی لال مینا اور ہنوان بینیوال بھی ان کے سمرتھن میں کھڑے ہو گئے دونوں ویدھائکوں کے سمرتھن میں سیکڑوں کسان جاپور میں کچھ کر رہے تھے اس کے چلتے ویدان سبا پر بھی بھاری پولیس بل تینات رہا وہیں 189 کسانوں کو پولیس نے ویبین جلوں میں گرفتار کیا ہے گرہ منتری گلاب چند کٹاریا نے ویدان سبا میں بتائے کی ہائی کورٹ کے آدھیش کے تحر کسانوں کو جاپور میں پرویش کرنے سے روکا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کسانوں نے مہا پڑاو کے لیے اسحان تاریک اور سمیں کی جانکاری نہیں دی تھی اس وجہ سے ہائی کورٹ کے آدھیش کی پالنا میں سرکار کو یہ قدم اٹھانا پڑا کٹاریا نے کہا کہ چومو کالا ڈیرہ سہی جاپور سے سٹے انے جلوں میں بھی پولیس نے کسانوں کو جاپور آنے سے روکا ہے جن ایک سو نیاسی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے سترے جمانت پر چھوڑ دیے گئے ہیں جاپور سے سٹے علاقوں میں دو ہزار سے زیادہ کسانوں کو روکا گیا کٹاریا کے انسار پولیس نے پچاس واہن بھی جب کیے ہیں کسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جاپور کی طرف کچھ نہ کرے اور موجودہ اسطان پر ہی سبھا کر کے گھروں کو لوٹ جائے گورترابی کے شنے کال میں کونگریس ویدھای گووین سنگھ ڈوٹاکسرا نے کسانوں کے اندولن کو لے کر ویدھان سبا میں مدد اٹھایا تھا اس کو لے کر بھاجاپا اور کونگریس کے صدسیوں میں بہت بھی ہوئی کسانوں کا یہ اندولن ایسے سمجھ پر کیا گیا جب اپچناو میں ہار سے سرکار دباؤ میں ہے ایسے میں کسان نیتا اس کوشش میں ہے کہ لوہا گرم دیکھ کر ایسی چوٹ کی جائے کہ سرکار ان کی مانگیں ماننے پر مجبور ہو جائے ادھر سرکار نے کسان ورگ دوارہ کافی عرصے سے اٹھائی جا رہی پونڈ کرج مافی کی مانگ کو حالیہ بجٹ میں نردھاری سیما کے ساتھ مان لیا تھا لیکن اس سے جازت دینے کے لیے پردیش سرکار فیلحال اچھک نجر نہیں آ رہی